بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم سلی علیہ محمد انکماتو حب و تردوالہو دروش شریف کی فضلت و برکات کے کیا ہی کہنے جتنا زیادہ فضلت و برکات سنتے ہیں اتنا دل چاہتا ہے کہ ہم تیلے سے زیادہ اور بہت محبت سے دروش شریف پڑھیں ایک بھائی ہیں کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں ہیں ویسا تو وہ لیہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ سٹوڈنٹ ہیں سی اے کر رہے ہیں اور لاہور میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سی اے کی پڑھائی بہت ٹف ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک سال سے انہوں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا کہتے ہیں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ اور وہ کافی ڈپریس رہنے لگے تھے کافی ڈپریشن میں چلے گئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس طریقے سے معاملہ حل ہو کوئی پریشانی بنی ہوئی تھی ان کی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا ان کی لائف میں پڑھائی کے دورانی اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں بہت زیادہ ڈپریشن کا وہ شکار ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے انسٹاگرام پر کچھ پوست دیکھنی شروع کی جب وہ انسٹاگرام اوپن کرتے تو ان کے سامنے کچھ نہ کچھ دروش شریف کی پوست آ جاتی اور وہ دروش شریف کی پوست دیکھتے اور اسے پڑھتے تو ان کو لگتا کہ کوئی انچانی قوت ہے جو انہیں دروش شریف کے راستے پر لے جا رہی ہے تو کہتے ہیں خیر میں دروش شریف کی برکات سے متاثر ہو کر میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا اور درود پاک کی فرزائل کی پوست میں سامنے آتی رہتی جب بھی میں انسٹاگرام اوپن کرتا اور میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ دروش شریف پڑھنے کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں تو کہتے ہیں مجھے ان دنوں بہت زیادہ ڈپریشن تھا اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ دو تین دروش شریف اور تھے جو وہ ورد کرنے لگے کہتے ہیں کہ دروش شریف پڑھنے کی برکت سے مجھے سکون آیا اور جب میں نے بہت دھیان اور توجہ سے دروش شریف پڑھا تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم بلادت تھا لاسٹ یر تو کہتے ہیں کہ اس دن میں نے دروش شریف پڑھا توجہ سے اور میں رات کو سویا اور شاید میرا وضو بھی نہیں تھا لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کو سلام کیا ان کا ہاتھ چوما اور میری ایسی کیفیت بن گئی خواب میں جیسے رونی کی کیفیت ہوتی ہے اور مجھے اتنا سرور آیا اتنا سکون آیا کہ میں بتا نہیں سکتا اور یہ سب دروش شریف کی برکت تھی اور کہتے ہیں کہ مجھ سے دروش شریف توجہ سے نہیں پڑھا جاتا تھا میں بہت کوشش کرتا تھا لیکن دروش شریف توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا تھا پانچ سو یا چھ سو یا ہزار مرتبہ پڑھ لیتا تھا لیکن ایک دو دن میں نے بہت توجہ کے ساتھ دروش شریف جب پڑھا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور ہوا کچھ یوں کہ خواب میں ایسا ہوا کہ ہمیں پانی چاہیے تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوتل تھی اس میں چھوٹی سی بوتل تھی اس میں اپنا لواب دہن ڈالا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دہن ڈالا تو پانی اچھل کر بہار آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناک سے رینٹ مبارک بھی نکال کر اس میں ڈالے تو کہتے ہیں کہ وہ بوتل میں نے پکڑ لی اور میں نے وہ پانی پی لیا کہتے ہیں کہ اس پانی کا ذائقہ اتنا میٹھا تھا اتنا اچھا ذائقہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور جب میں نے وہ پانی پی لیا تو مجھے ایک آواز آتی ہے کہ اب تم اپنی تمام پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے تمہاری تمام پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور یہ سب دروش شریف کی برکت سے ہوا کہتے ہیں کہ مبارک خواب دروش شریف کی برکت سے مجھے دکھا اور دروش شریف میں نے توجہ سے پڑا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرے کرا ہوئی پھر کہتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیوز ریکلرلی دیکھتا ہوں مشاہدات سنتا ہوں اور دو دن پہلے کچھ ایسا ہوا کہ مجھے کچھ مسنڈر سرانڈنگ ہوئی کچھ پریشانی ہوئی اور میں پھر سے ڈپریس ہوا مجھے پھر سے ڈپریشن ہو گیا کہتے ہیں کہ میں کسی سے شکبہ بھی نہیں کر سکتا کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کچھ ایسا معاملہ تھا کچھ ایسا مسئلہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ خود بخود سب ٹھیک ہو جائے تو میں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا اور میں کسرت سے پورا دن درود و سلام پڑھتا رہا کل جمعہ تھا کل بھی دروش شریف پڑھتا رہا اور میں نے یہ والا عمل بھی کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل بھی کیا لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے کیا میں نے یہ عمل اس طریقے سے کیا کہ میں کہتا ہے یا خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر دفعہ میں ایسی طریقے سے پڑھتا میں نے سات سو مرتبہ اسی طریقے سے یہ عمل کیا دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور خوب اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی کل جمعہ کے دن دروش شریف کا ورد کرتا رہا مجھد میں بھی دروش شریف کا ورد کرتا رہا اور اس تصور سے دروش شریف پڑھتا رہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہالیوں کے سامنے موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طرف متوجہ ہیں درود پاک سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں میرا نام لے کر کہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ دپریشن میں تھا لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی ایسا ہوا کہ سب کچھ کلیئر ہو گیا جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو پرابلم تھی جو پریشانی بنی ہوئی تھی وہ سب ٹھیک ہو گیا اور یہ سب دروش شریف پڑھنے کی برکت سے ہوا کہتے ہیں کہ مشاہدہ شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ لوگ مشاہدے کو سنیں انہوں نے جب توجہ سے دروش شریف پڑھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تصور میں ہی ان کو ان کی پریشانی کے حل ہونے کا ان کو ان کی پریشانی کے حل ہونے کا خوش خبری سنا دی اور الحمدللہ کل ان کی پریشانی ہتم بھی ہو گئی سب کلیئر بھی ہو گیا اور اب یہ بالکل پرسکون اور مطمئن ہے تو دروش شریف پڑھئے توجہ سے پڑھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دروش شریف پڑھنے کی برکت سے دونوں جہاں کی خیراتہ فرمائے اور تمام مسلحہ فرمائے آمین بجاہی نبی العامین صلی اللہ علیہ وسلم